سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس علاقے کی جہاں رات میں لوگوں نے سونا چھوڑ کر پہرہ دینا شروع کر دیا ہے دن کے وقت پولیس کھیت اور جنگل کی خاک چھان رہی ہے کہ کوئی ایسا سراغ مل جائے جس سے اس پہلی کا ہر ڈھونڈ لیا جائے جس کی وجہ سے پورے علاقے کی نیند حرام ہو چکی ہے ہریادہ کے گروشیتر میں بیتے پندرہ دنوں سے یہی حال کم سے کم سو پولیس والے دن رات ایک کر کے ان لاشوں کا سچ پتہ لگانے کی کوشش میں ہیں جو کشتوں میں شہر کے الگ الگ حصوں سے سامنے آئیں گے پہلے زرائز منادی کو غور سے سنی کہ اپنے نگر ویچ پچھلے کئی دنہ تو دو تین واقع ہو چکے ہاں سو اونا کے سمباندھ ویچ پرشاشنوانو بیندتی ہے کہ رات نو پوری طرح چکرنے رہنا ہے جی اب ذرا ان پولیس والوں کو دھیان سے دیکھیں جو شہر اور تھانے کو چھوڑ کر جنگل کی خاک چھان رہے ہیں پھر اسے دیکھیں یہ وہ ہڈڈیاں اور انسانی جسم کے حصے ہیں جنہیں پولیس اور علاقے کے لوگوں نے الگ الگ حصوں سے پٹور کر ایک جگہ اکٹھا کیا ہے اور اب ان کی بات سنی آخر یہ سب کیا ہے کیوں ہے اور پولیس آخر یہاں کس چیز کی تلاش کر رہی ہے یہاں لوگ سرد راتوں میں گھروں کے اندر دبکنے کے بجائے علاو کی آنچ میں رت جگہ کیوں کر رہے ہیں اب بھی بات شاید پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو ہم بات کو اور آگے پڑھائیں اس سے پہلے ذرا ان کی بات کو سن لیجیے یہ تیرہ طریق کو ہمیں گاؤں سے سوچنا ملی تھی کہ گاؤں کی فینڈی پر ایک خوپڑی ہے تو اس سوچنا پر ہم سبھی وہاں پہ گئے تھیں اور جا کے دیکھا کہ وہ خوپڑی جو تھی 50-60 سال کے وقت تھی کی تھی شاید اب تک سارا ماجرہ سمجھ میں آ گیا ہو گاؤں، راوہ، شہباد، برارا، روڈ کا یہ راستہ پوری طرح سے سنسان رہتا ہے یہی سڑک آگے جا کر ہمچل کے راستے سے ملتی ہے لیکن پچھلے پندرہ دنوں سے اس علاقے کے لوگوں کی نیند اڑ چکی ہے یہاں رات میں کوئی سونی کے لیے راضی نہیں کیونکہ یہاں ایک ایسی واردات نے قدم رکھا ہے جس کے بارے میں جو بھی سنتا ہے اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں اس علاقے میں بیتے پندرہ دنوں کے دوران تین الگ الگ دنوں میں انسان کے تین الگ الگ حصے ملے ہیں جی ہاں آپ نے ایک دمکھیک سنا پانچ جنوری کو پہلی بار اس علاقے کے ایک ورانے سے کسی ماسوم کی بازو کٹی ہوئی حالت میں ملی تھی جبکہ اس کی چھاتی کے حصے کو چیر دیا گیا تھا اس کے بعد بارہ جنوری کو گاؤں کے ایک کھیت کی میڑ پر ایک انسان کا سر کٹا ہوا ملا جس کی ایک آنکھ اور دونوں کان غائب تھے لیکن لوگوں کی دہشت اس وقت بے تہاشا پڑ گئی جب بیتی پندرہ جنوری کو ایک انسان کی کٹی ہوئی بازو ملی جس کی تین انگلیوں پر کرنٹ کے نشان ہے اور بازو کے اوپر رمیش کمار نام گدا ہوا ہے محض پندرہ دنوں میں ملے مانو انگو کی وجہ سے پورے علاقے کی نیند حرام ہو گئی ہے عالم یہ ہے کہ علاقے کے لوگ ساری ساری راج جاگ کر علاو جلا کر پورے علاقے میں پہرہ دے رہے ہیں دہشت اس قدر لوگوں کے دلوں میں پھیل چکی ہے کہ علاقے کے گردوارے کے شبد کیرتن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حوصلہ دینے اور ایسی کسی باردات سے بچنے کی ہدایتیں دی جا رہی ہیں کہ اپنے نگر ویچ پچھلے کئی دنہ تو دو تین واقع ہو چکے ہاڑن سوکرنا کے سمباندھ بچ پرشاہ سنوانو بینٹی ہے کہ رات نو پوری طرح اچھ کرنے رہنا ہے جی اگر کوئی بھی اس طرح دیوارتا تو ہوئے پولس نو یا سپن ساو نو اطلاع دین دی کرپاہتا کرنی جی علاقے کے ویرانے میں یوں لاوار اس حالت میں مانا ونگو کا ملنا پولس کے لیے بھی کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے پولس نے سو جوانوں کو ایک ٹیم سے پورے علاقے میں کھیرہ بندی کر کے جنگل کے علاقے کو کھنگالنے کا آپریشن شروع کر دیا ہے یعنی پولس اب پورے علاقے کی خاک چھان کر اس سچ کا پتہ لگانے میں چھٹی ہے جس نے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پولس کی بھی نیند اڑا دی ہے حالانکہ پولس نے ابھی تک ملے مانا ونگو کو پوسٹ مارٹم کروانے کے ساتھ ساتھ ان کا ڈین نے کروانے کا بندوبست کیا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ جو کٹے ہوئے حصے ملے ہیں ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے یا نہیں لیکن یہ سوال پولس کو بھی پریشان کر رہا ہے کہ آخر اس چار ہزار لوگوں کی آبادی والے علاقے میں کون گھوم گھوم کر مانا ونگو کو پکھے رہا ہے آس پاس کے لوگ تو تنطر منتر کی بات کر رہے ہیں یعنی انہیں لگتا ہے کہ کوئی آس پڑوس میں ایسا ہے جس کا تنطر منتر اور پکھرے ملے مانا ونگو سے گہرا رشتہ ہے جبکہ پولس کو لگتا ہے کہ یہ کسی سیریل کلر کی کرتوت ہے ساتھ ہی ساتھ پولس اس اینگل سے بھی جانچ کر رہی ہے کہ ہو نہ ہو اس بارداد کا رشتہ مانا ونگو کی دسکری کرنے والے کسی گروہ سے بھی ہو سکتا ہے جو اس علاقے میں اپنے گناہوں کو چھپانے کی گرج سے ان انسانی جسم کے ٹکڑوں کو ٹھکانے لگا رہا ہے بہرحال پورا علاقہ دہشت کے دھوئے میں ہے اور ڈر کی آگ لگاتار جل رہی ہے اور اب ایک ایسی خبر جس نے یہ جتا دیا ہے کہ ایک بار پھر انڈر وائرڈ اپنے دہشت کی دستک سے لوگوں کو درانے کے لیے سر اٹھانے لگا ہے ماملہ گجرات کے بورسد علاقے کا ہے یہاں ایک پارشت پر جان لیوہ حملہ کیا گیا اور ایک ودھایا کو دھمکی دی گیا اور یہ دونوں ہی ماملے انڈر ورڈ ڈان روی پجاری سے جڑے ہوئے ہیں اس کا خلاصہ تب ہوا جب ایٹی ایس کے ہاتھ اس کے شاپ شوٹرز کی غریبان تک جا پہنچے لو نو ساکر کون بول رہے وہ لڑ گیا ہے دین اکل کون وہ لڑ گیا ہے دین اکل گانہ گانے کے لیے ہے ہاں تو اس سے جگانہ گوانہ کیا اس سے جگانہ گوانہ کا جان پیاری تو سکتے پھر سرے آم چلی گول پھر ملی جان سے مارنے کی دھمکی بجرات میں پاؤں پسارتا انڈر ورڈ جن کا دھندہ ڈر پر چلتا ہے اب ان کا دھندہ ڈر پر چلتا ہے صرف ڈر خواب پیلانے کے لیے چلاتے ہیں بے خواب گولیاں ان کی نظار صرف ڈولت پر در دولت اور بارود سے یہ اپنی زندگی کی کہانی لگتے ہیں انہیں بس اپنی سلطنت کا سلطان بننا ہوتا ہے پھر چاہے اس کے لیے کسی کو دھنکانا پڑے یا پھر کسی کا خون بہانا پڑے یہ انڈر ورڈ ہے جو بس آپ کی رگوں میں کھون کی جگہ خواب دڑانا چاہتا ہے ذرا اس سین کو یاد کیجئے ایک کامیاب فلم کا یہ مشہور سین انڈر ورڈ کے طور طریقوں کی یاد تازہ کراتا ہے اب ذرا ان تصویروں کو دیکھیں اور پھر دیکھیں ان صاحب کو جو بھیڑ کے بیچ گول کھا کر زخمی پڑے ہیں یہ اسی انڈر ورڈ کے نشانے پر آئے اس کے تازہ تازہ شکار ہے نام ہے پرگنیش پٹیل پرگنیش پٹیل کو اسی جگہ سرہام تین گولیاں مارے گئی واقعہ بیتی تیرہ جنوری کا ہے معاملہ آنند زلے کے برست کے پارشت پر جان لیوان حملے کا تھا لہٰذا پولیس بھی فوراں حرکت میں آئی اور دوڑ بھاگ کر کے تین ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو پھاڑے کے ہتیارے کے طور پر پورے علاقے میں بدنام تھے پیسے کی پہلے سے بات نہیں ہوئی تھی لیکن اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اچھے خاصے پیسے ملیں گے اور اس نے شبیر کو یہ کہا تھا کہ اس میں کم سے کم پچیس لاکھ روپے ملیں گے جو اپنے آپس میں باٹیں گے بات کھلی تو پھر کھلتے ہی چلی گئی اور سامنے آ گیا انڈرورڈ کے اس سرگانہ کا نام جس کے اشارے پر پارشت کو گولی ماری گئی تھی انڈرورڈ کے اس سرگانہ کا نام ہے روی پجاری پولیس نے جب معاملے کو پوری طرح سے کھنگالا تو جو قصہ سامنے آیا اس نے پولیس کے خوش اڑا دیئے دراصل اس معاملے میں گرفت میں آیا انہ روی پجاری کے لیے کام کرتا تھا جیل میں انہ نے ہی سریش کی ملاقات روی پجاری سے کروائی تھی دراصل روی پجاری شوٹرز کو استعمال کر کے پروٹیکشن منی کی اگاہی کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا پرگنیش پر حملے کے بعد روی نے کانگریس کے ایمیلے امید چاوڑا کو بھی دھمکی دی دراصل روی پجاری نے انسیڈنٹ کے بعد شوٹر جس کا نام سریش پرنیان پلائی ہے اس کو فون کر کے یہ کہا کہ میں اس بناو کو اس فائرنگ کو اپنے سر پہ لے لیتا ہوں تو چنتہ مت کر اور یہ کہنے کے بعد اس نے فون کالز کیے ہیں بورسد میں اور لوگوں کو اس طرح سے دھمکایا ہے کہ یہ جو شوٹنگ ہوئی ہے بورسد میں کانسلر کے اوپر وہ میں نے کروائی ہے تپتیش کر رہی پولیس کو اس وقت حیرانی ہوئی جب اس کے ہاتھ وہ دو فون نمبر لگے جن سے روی پجاری اور اس کے گرگوں کی دھمکی بارے فون آنے کی بات سامنے آئی پہلا نمبر تھا اور دوسرا نمبر تھا اور ان نمبروں سے فون کر کے روی پجاری نے کچھ اس انداز میں اپنی دھمکی یہاں تک پہنچائی میں روی پجاری آسٹریلیا سے بول رہا ہوں تم امیت چاوڑا ہی بول رہے ہو نا ہاں ہمارے لڑکوں نے بورسد میں پرگنیش پٹیل کو ٹھوک ڈالا وہ زندہ ہے یا مر گیا پتہ نہیں اس کے ساتھ ہی امیت نے فون کاٹ دیا تھوڑی دیر میں پھر فون آیا میں روی پجاری بول رہا ہوں پہچانا کی نہیں فون کیوں کاٹ دیا تُو نے تم بھی آج کل ٹی وی میں انٹرویو بہت دیتے ہو اب تمہارا بھی پرگنیش جیسا حال ہوگا اگلا نمبر تمہارا ہوگا پرگنیش کی شکل میں انڈرورڈ کی دھمکی کا نتیجہ پولیس کے سامنے تھا پولیس اچھی طرح سے جانتی ہے کہ روی پجاری اس سے پہلے بھی احمد آباد کے کئی بیلڈرز سے رنگداری وصول چکا ہے ظاہر ہے اب پولیس اس باتچیت اور فون کے ذریعے روی پجاری کے نیٹورک میں سیند لگانی کی تیاری کر رہی ہے لیکن روی پجاری کی نہ تو یہ پہلی دھمکی ہے اور نہ ہی آخری اب یہاں لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ جس انڈرورڈ کے مو پر رنگداری کا خون لگ گیا وہ اب کس کس کو نشانے پر لے گا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا پورے میں ملی گمشدہ بچے کی لاش وہ بھی ٹکڑے میں پورا قصہ بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وہ محض آٹھ سال کا ماسوم بچہ تھا لیکن اس جلاد نے اس کے چھے ٹکڑے کیے اور ایک رہائشی علاقے کے کھالی پڑے پلوٹ میں پورے میں بھر کر پھیک دیا جیسے علاقے کے لوگوں کی نظر پڑی لوگ سندر رہ گئے سر کہیں اور تھا دھڑ کہیں اور ہاتھ کہیں پڑے تھے اور پیر کہیں جس میں سہرن پیدا کرنے والی یہ خبر سامنے آئی ہے لودھیانہ کے شیخ کالونی سے ان دھندلی تصویروں کا سچ جس نے بھی سنا اس کے گلے سے پانی نہیں اترا بس اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ تصویریں انسان کی شکل میں چھپے کسی شیطان کی کرتود کی گواہی دے رہی ہیں لودھیانہ کے جوڑی علاقے کی شیخ کالونی میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب دیپو نام کے ایک بچے کا ٹکڑوں میں بٹا شاو ایک بورے سے سامنے آیا کیا ماں کیا باپ اس علاقے میں رہنے والا ہر باشندہ اس بچے کے ساتھ ہوئی درندگی کو دیکھ کر سن ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ٹکڑوں میں پٹا دیکھ پیشے سے مزدور باپ بے حال ہے دیپو جب لا پتا ہوا تھا تو گھر والوں نے اسے خوب ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا اور اب ملا ہے تو اس حال میں جس کے بارے میں ان میں سے تو کوئی بھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا میرا کو لگتا کوئی پکڑ کے لے گیا کمرہ سے مانجھل والے بیٹا کو کاٹ ڈالا بے رحمی اور درندگی کی خوابناک کہانی لکھنے والا وہ ہتھیارہ کون ہے کہاں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا پولیس نے معاملہ درج کر ہتھیاری کی تلاش تیز کر دی ہے اور اس کے لیے پولیس علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کو کھنگالنے میں جھٹی ہے تاکہ اس بے خواب بہردار سے ملے سراغوں کے ذریعے اس بے رحم قاتل کو قانون کی ہتھکڑیوں میں جکڑا جا سکے ایک شک تانتر منتر کرنے والے تانترکوں پر بھی ہے کیمرے یہاں پر ہیں کئی ہیں وہ ہم اس صبح اس کو دیکھ دیکھ کے چیک کریں گے کہ کہاں کہاں میں وہ کیمرے کو ہماری مدد کر سکتے ظاہر ہے یہاں اس وقت گم میں ڈوبا یہ سارا علاقہ بڑی بے سبری سے اس خطیارے کو دیکھنا چاہتا ہے جس نے معصوم بچے کے ساتھ یہ بے رحم کی اور یہاں لوگ اس بات کے لیے بھی چوکڑنے ہو گئے ہیں کیا وہ شاتر کسی اور معصوم پر اپنی بے رحم نگاہ نہ ڈالنے پائے تو آج حادثہ میں بس اتنا ہی جہاں بھی رہیے سترک رہیے سرکشت رہیے موسیقی